موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء اشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدوا ان محمد عبدو ورسوله صلل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آلی ابراہیم ایناک حمد ومجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناجنے کرام ہم اس پروگرام میں ایک مستقل موضوع پر گفتو کرتے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے ہم ایک مستقل متعلق ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت کا نور حاصل کریں ہدایت کی روشنی حاصل کریں اور اسی اعتبار سے یعنی یہ جو نورِ ہدایت موضوع ہے اور جو پروگرام کا عنوان ہے روشنی وہ بھی اسی حوالے سے ہے میری اور آپ کی خواہش میری اور آپ کی کوشش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اور اس کے ذریعے سے ہمارے کردار کو منور کر دے پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ اور اسی غرض سے اللہ کے فضل سے ایک مستقل پروگرام جاری ہے اور آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر ساٹھ سورة النساء ناظرین کرام اس سے ماہ قبل کی آیات آپ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر اٹھامن اور انسٹھ کے اندر خاص موضوع بیان کیا گیا اسلامی ریاست کی تشکیل میں حکومت اور ریایہ جو دو بڑے کمپوننٹس ہیں ایک ریاست میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ایک دوسرے درمیان آپس میں جو کیسی کمپلیمنٹری نیچر ہونی چاہیے اور شریعت اسلامیہ کیا تقاضہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضہ کیا ہے اس کے بارے میں بڑے واضح احکام دے دیئے گئے وہ اصول بھی بتا دیئے گئے جس کے تحت ایک ریاست کا آئینی قانونی اور عملی دھانچہ قائم ہو سکتا ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے آیت نمبر ساٹھ جو آج زیر مطالعہ ہے یہاں سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک ایک لمبا موضوع ہے جس میں دو بنیادی طور پر یعنی یوں کہہ لیجئے دو بنیادی موضوعات پر گفتگو ہی ایک تو منافقین کا کردار ہے منافقین کی خرابییں ہیں ان کا کردار ہے ان کی سوچ ہے اور ان کے وہ رویے ہیں جو اسلامی حکومت کے اندر منافقین جو رویے رکھتے ہیں ان کا کردار بتایا گیا ہے اور خاص طور پر جو ان کا منافقین کا یعنی اسلامی ریاست کے باہر جو ان کے رابطے ہوتے ہیں اور اسلامی ریاست کے دشمنوں کے ساتھ جو ان کا آپس میں کوئی لنک بنتا ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر ان کی خرابیاں بتائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو اور رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والی اسلامی ریاستوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہیں یہ آستین کے سامپ ہیں اور جب بھی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے داخلی اور خارجی نظام کو جو اندر سے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ منافقین ہوتے ہیں ان منافقین سے بچنے کے لیے داخلی استحکام بھی ضروری ہے اور خارجی استحکام بھی ضروری ہے داخلی استحکام کے لیے قیام عدل جو آگے آیت نمبر ایک سو پینتیس سے آیت نمبر ایک سو بامن تک ناظرین اکرام آگے ہم پڑھیں گے کہ وہاں قیام عدل کے ساتھ منافقین کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے گویا داخلی طور پر منافقین کی جتنی بھی کاروائیاں ہوں گی وہ اندرونی قانونی دھانچہ یوں کہہ لیجئے کہ رول آف لاؤ جس کو ہم کہتے ہیں جدید استحکام کے اندر وہ قائم کر کے داخلی استحکام قائم کیا جا سکتا ہے اور خارجی طور پر جو منافقین کے باہر رابطے ہوتے ہیں اور وہ اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں کے مرتقب ہوتے ہیں ان کا قلع کاما کرنے کے لیے اللہ کریم نے ایک ٹول دیا ہے اسلامی ریاست کو جس کا نام ہے جہاد لہٰذا آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک دونوں موضوع ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی منافقین کا کردار اور ان کے اندر جو خرابیاں ہیں جو اسلامی ریاست کے قانونی ڈھانچے کے اندر وہ درات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے فکری ڈھانچے کے اندر اور آئینی اور دستوری نظام کے اندر وہ جو خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کا تذکرہ ہے گویا اسلامی ریاست کو ایک ٹول کے طور پر جہاد کا استعمال کرنا چاہئے جب کبھی کوئی اندرونی فیکٹر یا کوئی بیرونی فیکٹر اسلامی ریاست کے امن کو تباہ کرنے کے لیے یا اسلامی ریاست کے ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایسی کاوش کرتا ہے کوئی ایسے خرابیوں کا یا سادشی سرگرمیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی ریاست کو ایک قانونی طور پر ایک ٹول عطا فرمایا ہے جس کا نام جہاد ہے اور پھر یہ ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے اور وہ خارجی استحکام کے لیے اور اسلامی ریاست کو خارجی محاذ کے اوپر یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی ریاست کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹول عطا فرمایا ہے وہ ہے جہاد اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت خارجی طور پر گویا ایک اسلامی ریاست کو خارجی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اور داخلی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے اور اس میں جو منافقین ہیں جو اس استحکام کے اندر دراد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا قلعہ کما کرنے کا بھی حکم دیا ہے یہاں آیت نمبر ساٹھ سے منافقین کے ایک طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کو گویا جو ان کی جو باطنی کیفیات ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی نفسیات ہیں ان کو اللہ کریم نے واضح کیا ہے اور لوگوں کی اوپر آشکار کر دیا ہے کہ منافقین کا اصل میں طرز عمل کیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ان کا کردار تو دیکھیں یعنی منافقین کا کردار تو دیکھیں لفظی معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی ان کو دیکھئے ان کے کردار پر نگاہ رکھئے جو یہ گمان رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں ظاہری جو پہلا خطاب ہے اور اولین کے مخاطب ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کے کردار کا مشاہدہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں بِمَا اُنزِلَ اِلِكَ کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لائے ہیں وَمَا اُنزِلَ بِن قَبْلِكَ اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا يُرِيدُونَ آئِيَتْ حَاکَمُوا الَتَّعُوتَ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تاغوت سے فیصلے کروائیں اپنے اللہ اکبر اندازہ کیجئے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور فیصلے کروانا چاہتے ہیں تاغوت سے اور تاغوت سے کیا مراد ہے ناظرین کنام یہ بات پہلے بھی ہو چکی اور یہ لفظ قرآن حکیم میں پہلے بھی آ چکا تاغوت اور بعد میں بھی استعمال ہوگا کئی دفعہ استعمال ہوا ہے تاغوت تو غیان سے ہے جس کا معنی سرکشی ہے لفظی معنی سرکشی اور تاغوت اصل میں ہر اس چیز کو ہر اس رویے کو ہر اس نظریے کو ہر اس فعل کو کہا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا رویہ پیدا کر دے لہٰذا تاغوت سے مراد شیطان بھی ہے تاغوت سے مراد بت بھی ہیں تاغوت سے مراد اللہ سے غافل کر دینے والی ہر چیز ہے یعنی آپ کو کوئی ایسا نظام مل جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل کر دے تو وہ بھی تاغوت ہے ایسی کوئی چیز ہو انفرادی طور پر انسان اس میں ایسا مشغول ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بھول کر وہ کسی اور طرف مشغول ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی تاغوت ہے لہٰذا تغیان پیدا کرنے والا یا تغیان میں معاونت کرنے والی ہر چیز تاغوت فرمایا یہ تاغوتی عدالتوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تاغوتی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے جا کے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تاغوت سے کفر کرنا کیونکہ ناظرین کرام اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبدیت میں آنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی تاغوت سے اور تاغوت کی بندگی سے بچنا بھی اور تاغوت سے کفر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ان کو یہ حکم دیا گیا انعبداللہ و اجتنبو تاغوت کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ واضح کر دیں کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور تاغوت سے بچیں گویا پوزیٹیولی اللہ کی عبدیت کے نظام میں آنا ہے نیگٹیولی یہ نیکی کرنی ہے کہ گناہ سے بچنا ہے اور گناہ کیا ہے تاغوت کی ہر طرح کی اطاعت سے بچنا ہے تو یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو دعویٰ وہ یہی کرتے ہیں دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن فیصلہ لے کے جاتے ہیں کسی اور کے پاس وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس سے وہ کفر کریں وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ شیطان تو یہ چاہتا ہے کیونکہ تاغوت کا سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ تو شیطان ہے اور تغیان کا لحق سے سرکشی اور بغاوت کا سب سے بڑا جو نشان اور سب سے بڑا سرخیل اور سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ تو شیطان ہے لہذا وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ وَيُدِ اللَّهُمْ ضَلَالَمْ بَعِيدَ اگر کوئی شیطان کی طرف جاتا ہے شیطان کے ساتھ لنک بڑھاتا ہے شیطان کے ساتھ دوستی بڑھاتا ہے شیطان کے کارندوں کے ساتھ دوستی بڑھاتا ہے اور شیطان کے کارندے صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے ناظرین کرام وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ ہم نے سورہ الناس جو آخری سورہ تو اس کے اندر پڑھا کہ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ یہ جو شیطان ہے یہ بدبخت یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور دونوں انسانوں کا نقصان کرتے ہیں اور دونوں کا اصل پروگرام کیا ہے وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ اَنْ يُضِلْ لَهُمْ ضَلَالَمْ بَعِيدَ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے دور کی گمراہی میں پھینکنا چاہتا ہے کیونکہ شیطان ناظرین کرام ان کا سارے شیاطین کا جو اصل ان کا لیڈر ہے جو اصل سرغنہ ہے وہ تو ابلیس ہے اور ابلیس وہی تھا جس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور صرف اس لئے انکار کیا کہ اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں بہتری کا دعویٰ کیا اور تکبر کیا اور اس تکبر کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہو گیا اس کو غصہ بھی آیا راندہ درگاہ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگی تکبر میں مبتلا رہا اللہ سے محلت مانگی اللہ تو مجھے محلت عطا فرما اللہ نے محلت دے دی اور اس نے قیامت تک کیلئے اللہ سے محلت لی ہے اور اس محلت کے دوران اس کا پورا پرگرام یہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ وَيُضِلْ لَهُمْ بَلَالَمْ بُعِيدَ کہ اس نے پہلے دن ہی چیلنج کر دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو وہ اللہ کو چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے پر آنے نہیں دوں گا میں تو ان کو ہمیشہ گمراہ کروں گا لہذا شیطان اپنے اس گمراہی کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی اس روش پر قائم ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر اپنے کارندے چھوڑتا ہے وہ ان کے اندر ایسے پرگرام دیتے ہیں ایسے آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں کہ لوگ آہستہ 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 اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور تاغوت کی طرف اپنا اپنی توجہ کرتے ہیں یہی فرمائے وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ وَيُضِلْ لَهُمْ دُلَالَمْ بَعِيدَ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو دور کی گمراہی میں پھینک دے تو یہ منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تاغوتی نظام سے کفر کریں تاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں اور فیصلہ کروائیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عدالت میں لے کے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں یہ نظام دیا تھا لیکن وہ چھوڑ کر تاغوت کی عدالت سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے آپ کا یہ فرمان مختلف مفسرین نے حافظ ابن کسیر وغیرہ نے لکھا ہے دو منافق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کا نام تھا مرطب بن کشیر اور دوسرا تھا راف بن زید یہ دونوں انہوں نے تیہ کیا تھا آپس میں کوئی جھگڑا تھا ان کا اور انہوں نے کہا کہ جھگڑے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے کی بجائے ہم یہودی سرداروں سے فیصلہ کروائیں اور یہ یہودی سرداروں کے پاس چلے گئے اور ان سے فیصلہ کروانا چاہا اور یہ آیت ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ نازل ہوئی اور ظاہر ہے کسی آیت کا شان نزول اگرچہ خاص بھی ہو تو اس کا حکم عام ہوتا ہے ساری دنیا کے لیے ہے کہ تمہیں تو کہا گیا ہے جو بھی دعویٰ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا اس کو ہمیشہ انہی عدالتوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو اسلامی ریاست کی وہ عدالتیں ہیں جو آتھرائزڈ عدالتیں ہیں وہ ان کو چھوڑ کر اسلامی ریاست کے دشمنوں کے عدالتوں کی طرف کبھی بھی اس کو نہیں لے کے جانا چاہئے بلکہ فیصلہ اسلامی ریاست کے عدالتوں سے کرانا چاہئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ الْا مَا اَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ یعنی منافق ایک تو ان سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تاغوت کی عدالتوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اور شیطان وہ ظاہر ہے ان کو گمناہ کرنے کے لیے یہ سارے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ آ کے فیصلہ کرواؤ اَلَى مَا اَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ وَإِلَى الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ یعنی فیصلہ کرواؤ وہی بنیادی اصول ناظرین اکرام جو گزشتہ پرورام میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا اَتِغُ اللَّهُ بَا اَتِغُ الرَّسُولِ اسی کی طرف آ جاؤ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آ کے فیصلہ کرواؤ ادھر سے رَعِيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ اللَّهُ اَكْبَر آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ واضح طور پر آپ یعنی اعراض کرتے ہوئے رک جاتے ہیں وہ اس بات کی طرف آتے نہیں ہیں جب ان کو کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ ان سے فیصلہ کروالو تو وہ نہیں آتے وہ اس بات سے رک جاتے ہیں اور یہ واضح طور پر انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرف نہیں آنا اور اپنے تاغوت کی عدالتوں کی طرف جاتے ہیں اسلامی ریاست کو چھوڑ کر ان دشمنوں کی طرف جاتے ہیں یا تو قریشی سرداروں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر یہودی سرداروں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے اتری اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے کہ قیامت تک کے لئے جو لوگ اسلامی ریاست کی عدالتوں کو چھوڑ کر جو اسلام دشمن ریاستیں ہیں ان ریاستوں سے جا کے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہے کہ تم فیصلہ وہاں سے جا کے کیوں کروانا چاہتے ہو تم اسلامی ریاست میں آ کے فیصلہ کرواؤ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہی ہے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرواؤ لیکن جب منافقین کو یہ بات کہی جائے تو سب سے بری ان کو لگتی ہے یہ بات کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رئیت المنافقین اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھیں گے یسدون عنکہ سدودا کہ وہ آپ سے رکتے ہیں ایراز کرتے ہوئے یوں مو پھیرتے ہوئے رک جاتے ہیں ایسا یعنی زبردست وہ آگے سے ریاکشن شو کرتے ہیں کہ فیس جیسچر بھی غلط کر کے اور بالکل مو پھیر کے کہ ہم نے تو اس طرف تو آنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکی فیدہ اللہ اکبر اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مسئبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے کی وجہ سے جب ان کو کوئی مسئبت پہنچتی ہے ثم جاؤک یحلفون باللہ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہوئے اِنَ عَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِقًا کہ ہم تو سوائے اچھائی کے اور آپس میں معافقت کے ہمارا تو کوئی اور ارادہ نہیں تھا ہم تو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے تھے یعنی اب قسمیں اٹھاتے ہیں یہ منافقین کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے ناظرین کرام اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی اطلاع کر دی گئی تھی کہ یہ یہ فلاں فلاں لوگ منافقین ہیں اب ان میں جو رئیس المنافقین ہے وہ عبداللہ بن عبید تھا اس کے بارے میں بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اب ظاہر ہے ناظرین کرام منافق کے بارے میں کیسے بتا چلے کہ وہ منافق ہے جبکہ یہ معاملہ دل کا ہے دل کے اندر اس کے کفر ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مومن ہے تو اسی شخص کو منافق کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بذریہ وحی بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتے ہیں یہ ان کا کردار بتایا جا رہا ہے اور باقی رہتی دنیا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیئے چند نشانیاں بتا دیئے کہ یہ نشانیاں ہیں یہ اگر ان کے اندر ہوں تو وہ پکے منافق ہیں کسی حدیث میں بتایا کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر اس کے اندر ہوں تو وہ منافق ہے کسی حدیث میں بتایا کہ چار بات نہیں ہے جس میں چار نشانیاں ہوں وہ پکا منافق ہوتا ہے یعنی عملی طور پر ہم تو عملی طور پر ہی دیکھ سکتے ہیں اب قلبی طور پر ہم نہیں پتا کر سکتے کہ کس کے دل میں کفر ہے کس کے دل میں کفر نہیں ہے ظاہری طور پر عمل سے جو کچھ ظاہر ہوتی ہیں اسی کے پابند ہیں دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے دل کے حساب کتاب سب اللہ کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظاہر کا پابند بنایا ہے اللہ نے بھی ہم سے ظاہر کا انتحان لینا ہے ہم باطن کا یا کسی کے دل کا نہ جاننے کی کوشش کریں نہ ہم جان سکتے نہ اس کی کوئی اندازہ لگائیں نہ تقبندی کریں نہ گمان رکھیں بلکہ ظاہری طور پر جو اس کا رویہ ہے اس کے مطابق آپ اس کے ساتھ رویہ رکھیں مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پانچ وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو اللہ اکبر جب تم دیکھتے ہو کسی ایسے شخص کو جو پانچ وقت مسجد میں یعتاد المسجد یتعاہد المسجد دو طرح کے الفاظ آتے ہیں اگر وہ پانچ وقت مسجد میں آتا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فشہدو لہو بالایمان اس کے ایمان کی گبائی دے دو حالانکہ مسجد میں منافقین بھی آتے تھے اور منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا ہم چونکہ ظاہر کے پابند ہیں لہٰذا ظاہری طور پر جو شخص بھی اہل ایمان کیسے کام کرے گا اہل ایمان میں سے ہونے کا دعویٰ کرے گا ہم اس کو مومن ہی کنسیدر کریں اس کا باطن کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود و خود لے گا لیکن قیامت تک کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نشانیاں بتا دیں کہ جو وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جو بات کرے جھوٹ بولے جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ بددیانتی کرے یہ نشانیاں ہیں اور جب وہ جھگڑا کرے تو وہ گالیاں دے گالیاں بکنے پر اتر آئے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نشانیاں بھی بعض احادیث کے اندر آئیں کہ منافق کے اوپر عشاقی اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی یعنی باقی نمازیں تو وہ چاروں نہ چار پڑھ لیتا ہے یہ دو نمازیں اس کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہیں اس طرح کی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے اس کے ظاہری عمل سے لیکن اس وقت کے جو منافق تھے جن کے باطن کے بارے میں بھی اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا اگرچہ ظاہراً ان کی کوئی نشانی موجود نہ ہو تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا وہ کرتے کیا تھے ایک طرف ان کے دشمنان اسلام کے ساتھ رابطے تھے وہ فیصلے بھی انہی سے کروانا چاہتے تھے اپنے معاملات بھی انہی کے ساتھ دسکس کرتے تھے اور دشمنان اسلام کے ساتھ رابطے رکھتے تھے اور جب کبھی ان کو کوئی مسئبت پڑ جاتی تو بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آ کے کہتے ہیں تو ہم تو ہم سمیشہ معافقت کی دوستی کی بات کرتے ہیں ہم تو اچھائی کرتے ہیں اچھا کرنے والے لوگ ہیں ہم کوئی دشمنی کے قائل نہیں ہیں یعنی ہم تو دشمنان اسلام میں اور مسلمانوں میں معافقت پیدا کرنے کے لئے ہیں توفیق کا مطلب ہے معافقت پیدا کرنا وہ کہتے ہیں ہم تو معافقت پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ بھائی بھائی بن کے رہیں ظاہر ہے دشمن کے ساتھ کیسے بھائی بھائی بن کے رہا جا سکتا ہے جو دشمن ہے اور دشمنی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو دشمنی والا تعلق رکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ دوستی والا تعلق نہیں رکھا جا سکتا جو اسلامی ریاست کا دشمن ہے وہ اسلامی ریاست کے ہر فرد کا دشمن ہے سیدھا سا اصول اور اگر اسلامی ریاست کا دشمن ہو اور اسلامی ریاست کا کوئی فرد ان کے ساتھ دوستی رکھے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آپس میں موافقت لانے کا اور آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا ہمارا تو اور اچھائی اور بھلائی کرنے کا ہمارا تو ارادہ ہے اس کے لئے ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے اللہ فرماتا ہے اولائیک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم وہی بات جو میں ارز کر رہا تھا دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے فرمایا اولائیک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم اللہ خوب جانتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے حال خوب جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ اکبر ان کے دلوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد لیکن ہمارے لئے جو حکم ہے کہ within اسلامی سٹیٹ اگر ایسے ایلیمنٹ ہوں تو ان ایلیمنٹس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے بڑی ہی حکمت عملی کے طے فَاعِذْ عَنْهُمْ وَاعِذْهُمْ فرمایا ان سے مو پھیر لیجئے اعراض کیجئے درگزر کیجئے وَاعِذْهُمْ ان کو سمجھائیے اور ایسی یعنی ان کے ساتھ نصیحت کیجئے ان کو وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِمْ قَوْلَمْ بَلِغَ اور ایسی بات کیجئے یہ ان کے دل تک پہنچ جائے یعنی قولِ بلیغ ان کے ساتھ ایسی دل میں گھر کر جانے والی گفتگو کیجئے ہو سکتا ہے ان کے دل میں ایمان آ جائے یا ایمان نہ بھی آئے تو ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسی باتیں کریں ان کو آپس میں یعنی درست کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ منافقین کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں آپ ظاہری طور پر اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کا حال کیا ہے آپ ظاہر کے بابند ہیں ظاہری طور پر آپ ان کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھیں ناظرین اکرام یہاں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدے کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے کوئی شخص آپ سے بہت مختلف ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے کوئی اسلامی واشرے کے اندر رہتا ہے اور اس کا عقیدہ بالکل وہ اسلامی شریعت اسلامیہ نے جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کے بالکل خلاف عقیدہ ہو لیکن وہ شخص مسلمانوں کے اندر رہتا ہو مسلمانوں کے گرہ میں شامل ہو اور اس ایسے شخص کے ساتھ یہ معاملہ قطن نہیں کیا جا سکتا جو ظاہری طور پر کوئی دشمنی نہیں کر رہا کوئی جو اسلامی ریاست کے خلاف کوئی انٹی سٹیٹ سرگرمی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی اور وہ شخص اپنے اندر ہی اندر کسی عقیدے کی خرابی کا شکار ہے کسی عمل کی خرابی کا شکار ہے وہ کسی ایسے مسلک سے تعلق رکھتا ہے جو آپ سے بالکل آپ اس کو ایک گمراہ مسلک سمجھتے ہیں تو بھی ناجنے کرام فقہی طور پر کوئی شخص جتنا مرضی گمراہی کے پرلے درجے کا گمراہ ہو اور گمراہی کے بالکل اتھا گہرائیوں میں گرا ہوا ہو لیکن وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہو تو پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہو سکتا ہے وہ اسلامی ریاست کا ایک باشندہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا جائے گا اس کے ساتھ نصیحت کا خیرخائی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے ان کی خرابیوں کی عقیدے کی خرابیوں سے بھی درگزر کر کے ایک ایسا رویہ رکھا جائے گا جس کے ساتھ اسلامی ریاست کے اندر کسی طرح کا فساد نہ پھیلے میں اس کی مثال ارز کرتا ہوں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن نبائی ظاہر ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں تھا اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے پھر اس کی جو سرگرمیاں تھیں وہ ساری کی ساری بہت واضح تھیں اس کے یہودیوں سے رابطے بھی تھے یہودی سرداروں کے ساتھ وہ رابطہ بھی رکھتا تھا مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بھی شامل ہوتا تھا لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمانوں میں سے تھا مسلمانوں کے ساتھ شامل تھا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر بھی نکل جاتا تھا جب غزوہ بنو مستلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک واقعہ ہوا جس پر اس نے یہ ساتھ عبداللہ بن عبی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ اکرام جو مہاجرین صحابہ اکرام ان کے بارے میں بڑی حرزہ سرائی کی اور اس کو صرف سننے والے اہل ایمان میں سے صرف وہ اس نے منافقین میں کی اس کو سننے والے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کم سن تھے انہوں نے یہ ساری باتیں سنی اور انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ بڑی حرزہ سرائی کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے اور اس نے باتیں ٹھیک نہیں کی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا تو یہ صاف مکر گیا اس نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں اور حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگرچہ وہ چھوٹے بچے تھے اور کم سن تھے لیکن انہوں نے سچ بولا تھا انہوں نے ٹھیک خبر دی تھی لیکن چونکہ وہ بچے تھے تو اس نے صاف مکر گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اس نے یقین دلا دیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما دی سبحان اللہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ جو اس نے حرزہ سرائی کی تھی اور جو کچھ کہا تھا منافقین کی ساری نشانیاں بھی اس میں آ گئیں اس کے اندر ان کے جو اخلاق کی باتیں بھی آ گئیں اور خاص طور پر جو اس موقع پر اس نے حرزہ سرائی کی تھی وہ بھی اللہ کریم نے سورہ منافقون میں بتا دی یوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کا سچ بھی واضح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ بھی گواہی دے دی اور ساتھ ہی ساتھ رئیس المنافقین کے کفر کو اور ان کے نفاق کو واضح کر دیا اب ناظرین گرام جب واپس مدینہ پہنچے اس نے چونکہ یہ کہا تھا کہتا تھا مدینہ پہنچیں گے نا تو ہمیں سے عزت والا جو ہے زلط والے کو نکال دے گا نعوذباللہ بن ذالک اس کا خیال یہ تھا کہ ہم مہاجرین کو زلط والا کہہ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے مدینہ والے ہم ہیں اور ہم ان کو نکال دیں لیکن جب مدینہ پہنچے تو اب اس نے تو بات کی تھی اپنے منافقین میں سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دی اور جب واپس مدینہ پہنچے تو مدینہ کے دروازے پر خود ان کے بیٹے یعنی اس عبداللہ بن عبائی کے بیٹے جو جلیل قدر صحابی تھے اور اہل ایمان میں سے تھے عبداللہ بن عبداللہ اس کا نام بھی عبداللہ تھا تو وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی مجھے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا مدینہ میں تم ہوتے کون ہو یہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے بہرحال اس موقع کی بات ہے کہ جب یہ ساری باتیں سورہ منافقون کی بتائی گئیں حضرت عبداللہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں بڑا مشہور واقعہ ہے بہت ساری حدیث کے اندر موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا آپ محمد اللہ نہ قتل کرو اس لئے کہ کہ لوگ یہ باتیں کریں گے اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلْ أَصْحَابَهُ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں یعنی اگر اس کو قتل کروایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں حالانکہ وہ ساتھی تو نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دو دشمن تھا اور وہ نہ تو وہ صحابہ اکرام میں سے تھا وہ تو منافق تھا اور اس کے دل میں رتی بھاری مان نہیں تھا وہ سازشی تھا وہ ساتھی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھی کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں وہ مسلمانوں کے گرہ میں شامل تھا لہٰذا اس کو قتل کرنے کا مطلب ایسے ہی تھا کہ مسلمانوں کے گرہ کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور فساد اور انتشار پیدا کرنا اور دوسرا یہ کہ کافروں کو یہ تأثیر جائے گا کہ مسلمان تو آپ اس میں لڑ رہے ہیں مسلمان تو ایک دوسرے کو قتل کرنے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا آپ نے منع کر دیا بلکہ ناظرین کرام یہاں ایک بہت ہی لطیف بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں تو روایت کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنو کا حادل خبیص اور ایک روایت میں اضرب عنو کا حادل منافق میں اس منافق کی گردن مار دوں اس کو قتل کر دوں اور یا میں اس خبیص کو قتل کر دوں اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ فرمایا کہ اس کو خبیص نہ کہو کیونکہ وہ خبیص تھا نہ آپ نے فرمایا اس کو منافق نہ کہو کیونکہ منافق بھی وہ تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو لوگ کہیں گے کہ ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اپنا ساتھی قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے وہ خبیص تھا وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ منافق تھا اور وہ اتنے گندے عقیدے کا آدمی تھا لیکن چونکہ وہ پولٹیکلی سیاسی طور پر کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے گرہوں میں شامل تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کرنے دیا اور ایک عصوہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک عصوہ چھوڑ دیا کہ اگر کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو امت مسلمہ کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے کسی کے ساتھ آپ کو فقہی طور پر جتنا مرضی اختلاف ہو کوئی عقیدے کے اعتبار سے جتنا مرضی آگے گیا گزر آدمی ہو لیکن فَأَعْرِزَانْهُمْ وَاعِدْهُمْ ان سے درگزر کریں اس کے دل کی بات اللہ جانتا ہے قیامت تک کے لیے آپ کے پاس یہ اصول آ گیا کہ ان کے دلوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے کوئی کتنے گند عقیدے کا آدمی ہے پھر بھی فَأَعْرِزَانْهُمْ تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے ان سے درگزر کرنا ہے لڑائی نہیں ڈالنی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں اٹھانی ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارتگری نہیں کرنی خون ریزی نہیں کرنی امتِ مسلمہ میں فساد نہیں پھیلانا فَأَعْرِزَانْهُمْ ان سے درگزر کیجئے وَاعِدْهُمْ ان کو اچھی بات کیجئے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلَمْ بَلِغَا ایسی بات کریں کہ جو ان کے دل میں گھر کر جائے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کرنے سے محصر بات کرنے سے وہ لوگ کسی فساد سے بچ جائیں اور فساد پھیلانے سے باز آ جائیں یا کم از کم جو ان کے امتِ مسلمہ کو اور ریاستِ مدینہ کو اور اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے جو ان کے ہتکندے ہیں کم از کم ان سے ہی باز آ جائیں تو یہ سارے مقاصد اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ریاست کا اسلامی ریاست کا نظام نہیں بگڑنا چاہیے اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے اسلامی معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کا بگاڑ اسلام کسی صورت پسند نہیں کرتا بدعقیدہ فرد کو برداشت کر لیتا ہے بدعقیدہ شخص کی سادشوں کو برداشت کر لیتا ہے خبیص لوگوں کو برداشت کر لیتا ہے منافق لوگوں کو برداشت کر لیتا ہے لیکن امتِ مسلمہ میں بگاڑ کو اور فساد کو اسلام پسند نہیں کرتا اور برداشت نہیں کرتا لہذا فرمایا کہ دلوں کے معاملے اللہ جانتا ہے آپ ان سے درگزر کیجئے وعیدہم ان کو اچھی بات نصیت کیجئے ایسا خوبصورت کلام ایسی مؤثر گفتگون سے کیجئے جو ان کے دلوں تک پہنچنے والی بات ہو بلیغ کال اب چونکہ یہ منافقین کے زمن میں بات ہو رہی ہے لیکن فرمایا کہ یہ اصول سن لیجئے جو بھی رسول ہم بھیجتے ہیں ومار سلنا اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مر رسول کوئی بھی رسول سبحان اللہ قانون سن لیجئے ہر نبی اس قابل ہوتا ہے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے نبی متع ہوتا ہے گویا کوئی اور متع نہیں ہو سکتا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وہ ہستیاں ختم ہو گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری ہستی ہیں اور قیامت تک کے لیے وہی رہیں گی جو قابل اطاعت ہیں جن کا کہا ہوا قانون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متع فرما مار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا جاتا ہے لہٰذا اب اگر نبوت ختم ہو گئی ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ آخری رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں آسکتی جو سول آتھورٹی ہو جو اکیلا اس قابل ہو کہ اس کا کہا ہوا قانون ہو یہ تو حق نبی کا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لئے کوئی شخص ایسا نہیں آسکتا جو جس کیا کہا ہوا قانون ہو یا جو متعہ ہو اور جس کی بات کی اطاعت کی جائے اور وہ اطاعت اپنی حیثیت میں مستقل اطاعت رکھتی ہو ایسی کوئی اطاعت نہیں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت القالق اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور اللہ کی اطاعت کو اس کے تحت پرکھنا پڑے گا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہر اطاعت کو پرکھنا پڑے گا اگر اس کے مطابق ہے تو اطاعت کی جا سکتی ہے اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اطاعت نہیں کی جا سکتی اصل اطاعت وما ارسلنا بررسول اللہ یلی اطابدن اللہ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی شخص کو بھی یہ سمجھے کہ وہ قابل اطاعت ہے اور اس کا کہا ہوا قانون ہے اس کو قانونی حق دے دے اور یہ سمجھے کہ اسی کی بات کو مانا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چھین کے وہ اس شخص کو دے رہا ہے حالانکہ یہ تو حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ومارلام رسول اللہ علیہ وطا مطا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہیں سمجھا جا سکتا وہ حسنیاں مکمل ہو گئی اس دنیا پہ آکے جا چکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حسنی ہیں جو متع ہیں یہ منافقین کو سمجھا جا رہا ہے اور اصولی طور پر ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ متع صرف نبی کی ذات ہوتی ہے یہ جو منافقوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی جب وہ تاغوت کی عدالت میں گئے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادشوں کا ارتکاب کر بیٹھے جب بھی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے عرض گزار ہوتے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور پھر آکے اللہ سے معافی مانگتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ یعنی وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے اللہ سے مغفرت مانگتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے گویا اللہ کی طرف سے ان کی توبہ بھی قبول ہو جاتی اور اللہ کی طرف سے ان کے لئے رحمت بھی نازل ہو جاتی یہ گویا ایک کلیر وے آؤٹ دیا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں سے غلطیاں سرزد ہو گئیں جن لوگوں سے گناہ ہو گئے اور کوئی بھی شخص اگر اس گناہ کا مرتقب ہوا ہے یا کسی بھی بڑے بڑے سے بڑے گناہ کا مرتقب ہوا ہے کوئی فکری اور عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی تاغوتی نظام سے منسلک ہوا یا کسی تاغوتی عدالت سے منسلک ہوا یا کسی تاغوتی فرد سے منسلک ہوا تو اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ وہ واپس آئے اپنی بنیادوں کی طرف مدینے والے سے آ کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئے کیونکہ اصل اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نظام سے منسلک ہو جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اس کی معافیاں قبول ہو جائیں گی وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا گویا آج بھی ناظرین کرام اور قیامت تک ہر شخص کے پاس یہ وے آوٹ یہ راستہ توبہ کا راستہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنا لینے کا راستہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے موجود ہے ہر فرد کے لیے بھی اور ایک ہر معاشرے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نظام سے منسلے کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نظام ہے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ